موسیقی 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 تیس لوگوں نے جو ہمارے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں کشاپ کے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اس کے پاس ہمارا ایک پروگرام بنا کہ ہم لانچ کب کریں تو لانچ کا دن جو چنا گیا وہ چنا گیا ویجے دشمیر ویجے دشمیر اس لیے کہ برائی پہ اشائی کی جیت اور ہم آپ لوگوں سے خاص کر میڈیا والوں سے میں آپ میں سے ہی ایک بھائی ہوں آپ بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں میرے بھائی ہیں تو آپ کے ساتھ کی ہمیں بہت ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں اس لیے بھی چاہیے کہ آپ ہمیں سجیشن دیں کہ ہم لوگ کیا کیا پروگرام سے بنائیں مینی فیسٹوں میں کیا کیا لائیں اپنا مینی فیسٹوں ہم لوگوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری بات ہم لوگ ایک آپ کے مادیم سے بتا دیں کہ جمہو کشمیر عام آدمی ڈیموکریٹک پارٹی جی کے اے ڈی پی ہم نبے کی نبے سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے اگر الیکشن بی جی پی کرواتی ہے جلدی تو ویسے تو جو ان کی مجھے منچہ دکھ رہی ہے وہ کچھ دکھ رہی ہے کہہ دیش کے وزیرالہ ہوم منیسٹر اس سمیں ہمارے پردیش میں ہیں بہت کچھ کر کے جا رہے ہیں بہت ساری اناؤنسمنٹس ہیں انہوں نے پہاڑی گجر وکر والوں کو لگ لگ کر دیا پر میں یہ بھی بولوں گا کہ اگر وہ آئے ہیں تو کم سے کم تین چاہ چیزیں ایک بہت اہم مددے ہیں جن کے اوپر ان کو گور فرمانا چاہیے اور میں آپ سے بھی بولوں گا کہ گربیا کر کے ہمارے مادیم ہمارے کہنے پہ اپنے مادیم سے آپ ان تک یہ بات پہنچائیں کہ کیا کشمیری پنڈیتوں کو آپ پوری عزت کے ساتھ کشمیر لے جائیں گے کیا آپ ڈیلی ویجرز کا مدہ اٹھائیں گے کیا جو پچاس ہزار نوکری ہیں ان کے لیے آپ اس بار آئے ہوئے کچھ کریں گے اور جو مہنگائی کی مار آپ دے رہے ہیں کیا اس کے اوپر بھی آپ کچھ کریں گے آج کا جو ہماری آپ کے ساتھ انٹریکشن تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ ہم لوگ اپنی پریزنس آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم کشمیر میں ہم اپنی پارٹی کا جو ہے آگاز کر چکے ہیں جمبو پروینس میں بھی ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں جو جڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے مادیم سے ان تک یہ بات پہنچے گی اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی ایک انٹریکشن بہت جلد ہم آپ کے ساتھ اور کریں گے جس میں ہم آپ سے سجاب لیں گے کہ آپ ہمیں سجاب دیں کہ ہم کن کن چیزوں کے اوپر کام کریں ابھی میرے ایک ساتھ ہی میرے بھائی انہوں نے مجھے پوچھا کہ میڈیا آپ میڈیا سے بھی باوستہ تھے تو مشرہ جی پالٹکس والی سیڈ کیسے بیس ایک سال آپ نے پالٹکس میں لگائے میڈیا سے آج تک میڈیا کی بات کسی نہیں ایک بار میرے خیال سے جو پرانے ہمارے جنرلسٹ ہیں سب لوگ آپ جانتے ہیں میڈیا کلونی کی بات ہوئی تھی بہت دیر پہنے جس کا کوئی بھی وضوط نہیں ہے تو ویسی ہی جو مدنے ہیں میڈیا کے ریلیٹڈ بھی ہوں جوت کے ریلیٹڈ ہوں پالیسیز ہیں جو اپنے گومنز کے ریلیٹڈ ہیں بے رشگاری کے ریلیٹڈ ہیں جتنے بھی مدنے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے ہم لوگ ایک پالسی فریم کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے ان پالسیز اور ان فریمز کو لگائیں گے میں راکیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہماری پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں سٹیٹ پریزیڈنٹ راکیب الرشید جی پلیز آگے پارٹی کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے لیے آپ دیکھیں ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ مینیفیسٹو جو ہے ہمارا پارٹی کا وہ یہ ہے کہ جو بی جے پی چاہتی ہے کہ وہ یہاں کی ڈیموگریفی کو ڈسٹرپ کرنا چاہتی ہے جیسے انہوں نے پہلے لے لدا کو الگ کیا اب وہ جمہور کشمیر کے بیچ میں درارے بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ ہماری جو جمہور کشمیر کی ڈیموگریفی کنڈشن ہے اس کو واپس لائے جائے ہمارے سٹیٹھوڈ کو واپس کیا جائے ہمارے بچوں کی ہیں جو نوکری ہیں ان کو سٹیبل کیا جائے کہ باہر کا یہاں پر مطلب ان کو مطلب یہ ہو کہ باہر کا یہاں پر آکے نوکری نہ کر سکے ہماری لینڈ کی حفاظت ہو مینیفیسٹو ہمارا یہ چلے گا جمہور کشمیر کو ہم ایک دیکھنا ایک دیکھنا چاہتے ہیں ایک سٹیٹ جیسی تھی بیسی ہی اور دوسری بات جتنی بھی پارٹی آج تک جہاں راج کی ہے انہوں نے ہمیشہ جمہور کشمیر کو توڑنے کی کوشش کی ہے بانٹنے کی کوشش کی ہے ہم وہ نہیں کرنے دیں ہم جو ہے اس پردیش کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے ہم ایک ایکتہ کی بات کریں گے ہندو مسلم سی کے عیسائی سب ایک پلیٹ فارم پر ملیں گے آپ کو اس پارٹی میں یہ پارٹی جمہور کشمیر کی پارٹی ہے نہ ہی جمہور کی نہ کشمیر کی جو آج کے کچھ نیتہ ہمارے جمہور کو الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں میں ان کو جتاب نہیں دے دوں آپ کے مادیم سے کہ جمہور الگ نہیں ہوگا کشمیر الگ نہیں ہوگا جمہور کشمیر ایک رہے